بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعید سوال جواب سیگمنٹ کا تیسمہ اپیسوڈ لے کر پھر آج بروز سنڈے ہم حاضر خدمت ہیں اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہم کے جواب ہوتے ہیں اصل میں یہ تیسمہ سیگمنٹ پچھلے سنڈے کو آنا تھا لیکن لاس سنڈے ہم مغلدیش میں تھے اور وہاں ہمیں موقع نہیں مل سکا کہ ہم اس پر کام کر سکیں اس کو ریکارڈ کرا سکیں اس لئے بہرحال ایک ہفتے کے وقفے کے بعد یہ ہمارا سیگمنٹ آ رہا ہے اور آج کا ہم نے پہلے سوال لیا ہے اپنی ایک پہل ریشوہ صاحبہ کا جو علیگر سے ہیں کہتی ہیں کہ دونوں سزدوں کے درمیان اور رخو سے کھڑے ہو کر دونوں سزدوں کے درمیان اللہمہ فلی ورحمنی وہدینی ورزقنی وعافینی اور رخو سے کھڑے ہو کر حمدن کسیرن طیبا مبارکن فی پڑھنے کے ساتھ ہیں دیکھیں دونوں سزدوں کے درمیان اللہمہ فلی ورحمنی وہدینی ورزقنی وعافینی اور رخو کے بعد کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کے بعد یعنی سمیع اللہ علی من حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کسیرن طیبا مبارکن فی ان دونوں دعاوں کو پڑھنا اس کو دونوں سزدوں کے درمیان بیٹھ کر اور اس کو رخو سے اٹھنے کے بعد ان دونوں کا پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی ان کو پڑھتا ہے تو وہ سواب کا حق دار ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھی نہ پڑھنا گناہ ہو گیا ایسا نہیں کہا جا رہا ہے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ بھاری سواب کا حق دار ہے اور بہرحال علماء نے اس کو مستحب کہا ہے اگلا سوال ہے یوزر یوزر کا یہ کہتے ہیں مفتی صاحب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نون مسلم ہیں تو میں نے ہاں کہا نہ نہ اور واضح کوئی جواب نہیں دیا اور بات آگے بڑھ گئی تو میرا ایمان سلامت رہا یا نہیں شکر ہے اگر ایمان کی فکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے آج کل تو کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی ایمان چلا بھی گیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا اور سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ اس کی فکر بھی نہیں ہوتی استغفراللہ اللہ ہمارے ایمان آمار کی حفاظت رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے دیکھیں چونکہ آپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اس ایک طرح سے یوں کہہ لیے یا تو گول مول جواب دیا آپ نے یا آپ نے خاموشی اختیار کی تو آپ نے ایمان کا انکار نہیں کیا اور یاد رکھئے گا ایمان کا انکار نہ کیجئے گا موت اپنے وقت پر آنی ہے موت کبھی ایک رمحہ نہ پہلے آتی ہے نہ ایک رمحہ بعد آتی ہے موت کے خوف کی بنیاد پر ایمان کو دعو پر نہ لگائیے گا ایمان پر قائم رہیے ایمان ہمیں ساری دنیا اور ساری کائنات میں سب سے قیمت سرمائے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسینے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس لئے اپنے ایمان پر قائم رہیے اور یوزر یوزر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حفاظت میں رکھے آپ نے گول مول جواب دیا لیکن جو آپ کے سوال کی وضاحت تھی یا اپنے سوال کو وضاحت سے لکھائے وہ میں نے پڑھا ہے یاد رکھے گا کہ گناہوں کے راستے کو اپنے لئے اختیار نہ کیجئے اور گناہ کو لے کر اور ایمان کو دے کر اگر کسی نے یہ سعودہ کیا کہ ایمان کو دیا اور گناہوں کو لیا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا خسران اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے بھی اور ہماری ملوان کی حفاظت رکھیں ڈاکٹر زرافت صاحب کہتے ہیں بینک سے ملنے والے سود کو کسی غریب کی شادی میں خرچ کیا جا سکتا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے سود کی رقم جو بینک سے ملی پہلے تو اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی غریب آدمی کی شادی کے اندر اگر اس پیسے کو برباد کیا اس پیسے کو خرچ کیا تو آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا کیا مطلب دو تین باتیں سمجھئے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رقم آپ نے شادی میں برباد کی ہمارے یہاں شادی بھئی نکاح تو سنت ہے اور سنت کی آرمیں ہزار قسم کے وہ کام ہوتے ہیں جو حرام ہیں اب جو پیسے آپ دیں گے حرام کی رقم سے حرام کو رواج تو ملا ان حرام رسموں کو اختیار کرنے والا ایک آدمی اور بڑھا دیا آپ کے پیسے بنا آپ کے پیسے مطلب آپ سے متعلق تو تھا یہ پیسہ برحال آپ کے دریئے سے ہوئی یہ پیسہ وہاں پہنچا اور وہ جو حرام رسمیں وہاں اختیار کی گئیں اس میں یہ والا پیسہ معافی بنا ایک طرح سے آپ کے آپ کے دریئے سے خرچ کی جانے والی اس رقم کے دریئے سے ایک آدمی ایسا بڑھا جس نے اپنے آپ کو حرام کے راستے پر آسانی سے چلا لیا لیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس بات کی ترغیب دیتے کہ بھئی سنت کے مطابقہ نکاح کرلو سنت والے نکاح میں پیسے خرچ نہیں ہوا کرتے تو ایک بات تو یہ دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسے سے کسی کا یقینی طور پر بھلا ہو سکتا تھا اب مجھے بتائیے بارات کو کھرانا ایک واہی تباہی اور ایک واہیات امر کے علاوہ کیا مانہ رکھتا ہے میراز کو روک کر لوگ جہیز دیتے ہیں کیا حیثیت ہے اس جہیز کی بھاد دیتے ہیں چھوچک دیتے ہیں لارخت پر خرچ کرتے ہیں لڑکی کو روکنے پر خرچ کرتے ہیں لڑکے کو روکنے پر خرچ کرتے ہیں اور شادی کا دن مقرر کرنے پر خرچ کرتے ہیں جودے چھرانے پر خرچ کرتے ہیں سلامی پر خرچ کرتے ہیں اور گونے پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے گود بھرنے کی ایک ناجائز رسم ہے اس پر بربارت کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے پیسے کے ذریعے سے کسی غریب کو پیسہ دے کر آپ نے ان رسموں کو فروغ دیا آپ کو کیا لکھتا ہے آپ نے سواب کا کام کیا کیا آپ کو اللہ کے سامنے سر رکھ کر اللہ سے استغفار کرنا چاہئے اللہ ہم نے معاف کر دیجئے میرے پیسے کی وجہ سے ان لوگوں نے حرام رسموں کو رواج دیا ان حرام رسموں کو اختیار کیا اور اس کی وجہ میں بنا بنا اس کے لئے سے استغفار کریں استغفار کریں اور یاد رکھیں یہ جو رقم ہیں ان کو ایسی کسی جگہ پر خرچ کریں جس سے واقعی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہو اور اگر کسی شادی میں خرچ کرنا ہے تو صرف ان کاموں پر خرچ کریں کسی غریب کے شادی میں کہ جن کاموں کو شریعت نے اجازت دی ہو اور ان کاموں کے کرنے کے لیے بھی اس غریب کے پاس میں پیسے نہ ہو وہاں اگر آپ نے خرچ کیا تو سمجھ آیا لیکن برات کو کھرانے کے نام پر جہز کو دینے کے نام پر یا جن رسموں کو میں نے گنایا ان رسموں کے نام پر اگر آپ نے حرام رقم کو بھی خرچ کیا تب بھی آپ حرام رسموں کے فروغ دینے میں معاون بنے اور آپ نے مدد کی خراب رسموں کو غیر اسلامی رسموں کو مدد کو بڑھانے میں اس لئے آپ نے چرم کیا آپ کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے ان حرام رسموں کا خاتمہ فرما کر سنت شریعت کے مدابق نکاحوں کو رواج دے دے میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں چھوٹی چھوٹی عمر میں پندر سولے سالے کی عمر میں عام دور پر نکاح ہو جاتے ہیں کیا بڑھی آبات مہنگی مہنگی مہریں جہز کچھ نہیں ایک لاک مہر ریل لاک مہر دو لاک مہر کیا بات ایسی مہریں تھی جہز کچھ نہیں اور لڑکی کی عمر بھی کچھ نہیں پندر سولے سال اس سے پہلے کہ وہ گناہ کی طرف جائے اس سے پہلے اس کا نکاح ہو گیا ہمارے ہاتھوں سے ڈاکٹر بنائیں گے اس کو پی ایش جی کرائیں گے اس درمیان میں چاہے وہ اپنے ایمان کو لاکھوں بار خراب کریں نعوذ باللہ نعوذ باللہ پی ایش جی کرانا ضروری ہے ایمان بچانا لوگوں نے سمجھ دیا ہے کہ ایمان بچانے کی ضرورت نہیں نکاح کر دو پھر خوب پی ایش جی کراؤ کس نے منا کیا نکاح وقت پر کرو اچھا جی یہ حیاء کائنات صاحبہ کہتی ہیں گور اکرور سے کہتی ہیں کہ کیا لہنگا پہنا چائز ہے ہمارے یہاں جو لہنگا چلتا ہے ہمارے علاقے میں آپ کے یہاں گور اکرور میں کیسا چلتا ہوگا مجھے نہیں جاتا میں اپنے علاقے کے تبار سے بات کرتا ہوں ہمارے علاقے میں جو لہنگا چلتا ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایک نیچے پہننے کا ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے اور اس میں نہ ٹانگیں دیکھتی ہیں نہ کوئی میدب ہی ہوتی بلکہ کافی نیچے تک اور لمبا چوڑا ہوتا ہوگا تو یہ تو بہت اچھا لباس ہوا یہ تو بہت اچھا لباس ہوا شرط یہ بھی ہے کہ اوپر کا جو لباس ہے وہ بھی اسی طرح سے عدب کا ہو لیکن اوپر کا لباس اگر شوٹ ہے اور نیچے کا لونگ ہے تو جائز نہیں ہوگا مطلب اوپر کا شوٹ ہے شوٹ جائز نہیں ہے لونگ تو بہت اچھا ہے نیچے جو پہننا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اوپر جو پہننا جا رہا ہے اگر وہ بھی اسی طرح کا ڈیلا ڈھالا لمبا چوڑا ہے تو بہت اچھا لباس ہے لیکن اگر وہ شوٹ ہے تو حرام ہے جسم کو کسی بھی طرح سے دکھانا عورت کے لیے غیر محرموں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ حرام ہے ایک شریف عورت کا اپنے جسم کو غیروں کے سامنے دکھانے کا کیا میاں یہ شرافت کے خلاف ہے یہ عورت کی حیاء کے خلاف ہے اور مردوں کے لیے بھی ان مردوں کی بھی غیرت پر افسوس ہوتا ہے جن کی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی بیویاں ہوتی ہیں جن کی یہ بہنیں ہوتی ہیں جو ان کے بھائی ہوتے ہیں جو ان کے شوہر یا باپ ہوتے ہیں جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے ان کی ماں ہیں یا ان کی بہنیں یا ان کی بیٹھی ہیں نعوذ باللہ برہنہ گھوم رہی ہیں ان کے ایمان پر کوئی فرق ہونے پڑتا ان کی حیاء اور ان کی شرافت پر کوئی فرق ہونے پڑتا اس سے بڑا افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے اچھا جی اگلا سوال کہتے ہیں مفلسی کو ختم کرنے کے لیے کیا پڑھیں بسے تو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہے ایک بڑا ہی آسان سا مل دوتا تھا بہت آسان سا مل دوتا صبح شام ایک ایک تسبیح یعنی سو سو بار ہر آدمی کر سکتا ہے اتنا سان سو بار صبح کو سو بار شام کو شام میں کبھی بھی عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد سونے سے پہلے صبح میں کبھی بھی فضر سے پہلے فضر کے بعد تاجر کے بعد اشراق کے بعد کام پر جانے سے پہلے ایک تسبیح سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ باللہ اللہ علی کی رازیم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں تو اتنا لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی پڑھ لیجئے تو بھی کافی ہے اس کو صبح کو سو بار پڑھئے شام کو سو بار پڑھئے اللہ نے چاہا آپ پہ شمار فائدے پائیں گے مفلسی بھی ختم ہوگی بہت سی بیماریوں سے بھی نیلات پاؤ گے اور اور جانے اللہ جانے کن کی مصیبتوں سے رجال ملے گی انشاءاللہ حدیث میں اس کی بڑی فضیرت ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے آخری سوال اپنے لیائے کہتے ہیں حضرت آپ بنگرہ دیش شورا والوں کے استعمال میں گئے تھے کیا آپ شورا میں چلے گئے ہیں کیا آپ پاتھے ہیں شورا والوں کے استعمال میں جانے سے میں شورا والا ہو گیا اور میں ہمیشہ جو دوسرے کہا ہوں وہ عمارت والوں کے استعمال میں جاتا ہوں اور ان کے مجلسوں میں جاتا ہوں اور ان کے مختلف پروگراموں میں جاتا ہوں تو میں عمارت والا نہیں نہیں مجھے کسی نے کہا آج میں ایک استعمال چلا گیا تو مجھے شورا والا کوئی جا رہا ہے ارے میرے بھائی میں نہ شورا والوں کے استعمال میں گیا تھا نہ میں عمارت والوں کے استعمال میں گیا تھا میں تو دینی استعمال میں گیا تھا اب وہ چاہے شورا والوں کر تھا چاہے عمارت والوں کر تھا مجھے کسی جھپنے سے کوئی مقلب نہیں میری کسی سے لڑائی نہیں نہ اس گروپ سے میری لڑائی ہے نہ اس گروپ سے میری کوئی لڑائی ہے مجھے گروپ بازی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں تو دین کے نام پر گیا تھا اللہ کی رضا کیلئے گیا تھا بس اللہ کی رضا میرا مقصد تھا وہاں علماء کرام نے اللہ والوں نے بیانات فرمائے میں نے بھی سنا مجھے بھی اللہ تعالی نے جو بھی موقع دیا سماعت کا مجھے بھی فائدہ حاصل ہوا اور بھی لوگوں نے فائدہ حاصل کیا اب وہ کون والے تھے شورہ والے تھے عمارت والے تھے مجھے اس جنگل سے کوئی پسنے تھے اور نہ مجھے کوئی شورہ والا کہے نہ مجھے کوئی عمارت والا کہے میں دین والا ہوں سب میرے اکابر ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے بزرگ میں ان کا بزرگ بانتا ہوں اور جس کا قرآن و سنت سے رشتہ نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے جزاکاللہ آج کے اس کے لیے کو ہم یہی ختم کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگوں تک اس کو خوب شیئر کیا کریں اور ان میں جو اپنے کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر عمل بھی کیا کریں جزاک اللہ السلام علیکم